بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال چالیں آپ سب کا امید ہے سب خوش اور مگن ہوں گے چلیں جی ہمارے بارویں ولوگ کی شروعات ہو رہی ہے اور آج تھوڑا سا چینج ہے روز تو ہم زیرا وارٹر پیتے تھے مگر آج ہم ایلو ویرا جیل جو ہے وہ ہم نے مارننگ ڈرنک میں لینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ میں کھول رہی ہوں کیونکہ ابھی میں نے نیا ہی یہ آرڈر کیا تھا تاکہ جو ہے وہ میں کیونکہ آگے تک ہماری جرنی میں اس نے ساتھ چلنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ایک کپ پانی لینا ہے یا ایک گلاس پانی لینا ہے اور اس میں ایک ٹی سپون ہم نے ایلو ویرا جیل ڈال دینا ہے اس میں پانی کوشش کیجئے کہ سادہ ہو اور دوسرا یہ کہ آج کل سردیاں ہیں تو اس کی وجہ سے تھوڑا تھنڈا تھنڈا سا ہوتا ہے تو اگر آپ چاہیں تو پھر اس کو تھوڑا سا کیٹل میں گرم کر لیں ہلک اسا سرپ نیم گرم سا اور بس پھر اس کو آپ پی لیں ٹھیک ہے تو بس اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا کہ آپ سمجھیں کہ کوئی کھٹا کڑوا میٹھا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا لیکن یہ بہت اچھا آپ کی صحت پر اثر چھوڑتا ہے اب باری آ جاتی ہے ہمارے بریک فاسٹ کی تو یہاں پہ آج ہمارے بریک فاسٹ میں اوٹس پلس ملک یہاں پہ یہ میں نے اوٹس لیے ہیں اور اس کے بعد میں نے اس کو ایک بگونے میں بھون لینے اس طریقے سے نہ تیل ہے نہ گھی ہے کچھ بھی نہیں ہے اور بس جب یہ بھونی بھونی سے اس میں خوش ہو آنے لگے گی تو یہاں پہ میں یہ اسکن ملک ہے یہ میں ڈال دوں گے تقریباً ایک سے ڈیرڈ گلاس اگر آپ اس کی جگہ پہ چاہیں تو آپ جو اس کے اوٹس فلیکس ہوتے ہیں آپ وہ بھی لے سکتے ہیں اگر وہ نہیں ہیں تو آپ یہ گھر میں کیونکہ ہر وقت وہ آویلیبل نہیں ہوتے ہیں تو آپ کے گھر میں اوٹس جو ہوتے ہیں یہ ہر وقت ہوتے ہیں تو آپ جب چاہیں اسے بنائیں اور کھا سکتے ہیں تو جب جب آپ کی ڈائٹ میں ناشتے میں یہ ہوگا تب تب آپ اسے آرام سے بنا سکیں گے اور ہر کسی کے لیے ایزی لی آویلیبل ہوں گے ٹھیک ہے تو بس یہ اوٹس پلس ملک ہمارا تیار ہو گیا ہے ناشتے میں اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں تھوڑے سے فروٹس بھی ڈال سکتے ہیں یا ایلمنٹ ہم نے روز کھانے سات ایلمنٹ تو وہ بھی اس میں کوٹ کے آپ ڈال سکتے ہیں یا آپ کی مرضی پر ہے کیونکہ اس وقت جیسے کہ میں بلکل پلین اسے کھا رہی ہوں تو اس کا جو ایک سوندہ سوندہ سا ٹیسٹ ہے جو کہ مزیدار لگ رہا ہے کیونکہ اس میں نہ ہم نے کوئی چینی ٹالی ہے اور نہ ہی کوئی فروٹ ہم نے اس میں ایٹ کیا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو اس میں کوئی بھی فروٹس بھی ایٹ کر سکتے ہیں اور کوئی ڈائی فروٹس یعنی کے ایلمنٹس صرف ایلمنٹس کھانے یہ یاد رکھئے گا یا پھر والنٹس کھانے والنٹس اس میں کوئی مزا نہیں دیں گے بلکہ کڑواہ ہٹ لیائیں گے ایلمنٹس البتہ آپ مزا دیں گے آپ کو تو چلیں جی ناشتہ کرتے ہیں اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں اب آ جاتے ہیں ہم میڈ مارننگ ڈرینک کی طرف جو کہ آج بھی ہماری اجوائن بوٹر ہے اس کے لئے میں آپ کو یہ ہی کہوں گی کہ دیکھ پھال کے ڈالیے گا موسم سرد ہے تو آپ کی باڈی اس کو برداشت کر لیے اگر آپ یہ گرمیوں میں پی رہے ہیں تو پھر آپ کے لئے بہت مشکل ہو جائے گا کیونکہ فیس پہ پیمپلز بھی آ سکتے ہیں اور بہت سے ہارمونل ایشوز ہو سکتے ہیں تو بس اس کو ہم نے ایک کپ پانی میں پکا لیا ہاف ٹی سپون سے کم جب وہ اچھی طریقے سے پانچ سے سات منٹ پک گیا تو اس کے بعد ہم اس پانی کو پی لیں گے ٹھیک ہے؟ اب آ جاتے ہیں ہم لنچ بنانے کے لئے لنچ جو ہے ہمارا وہ بھی بہت مزیدار سا اور بہت آسان سا ہے یہاں پر میں نے سب سے پہلے تھوڑا سا تیل لیا اس میں تھوڑا سا زیرہ ڈال دیا اور دو مرچے جو سوکی ہوئے ہوتی ہیں وہ ڈال دیا اگر یہ والی نہ ہوں تو گول والی جو ہوتی ہوں وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں ساتھی تھوڑا سا کڑی پتہ میں نے اس میں ڈال دیا کڑی پتہ فریش ہو اچھی باتیں نہیں ہیں تو ڈرائے بھی آپ ڈالے بنتی ہیں ٹھیک ہے؟ یہ اس وقت ویسے تو خیر جتنی بھی ڈالے بنتی ہیں تو اس میں ہم ڈال سمپل طریقے سے چڑھا دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد آخر میں اس پر تڑکہ لگاتے ہیں اس ڈال میں اوپر تڑکہ نہیں لگانا کیونکہ تڑکے میں زیادہ تیل ڈالا جاتا ہے تو ہم اسی سٹیج پر ہم اس کو پکا لیں گے ٹھیک ہے تو بس یہاں پہ میں نے ایک ٹی سپون اس میں ادھرک لسن کا پیس ڈال دیا اور ساتھی ٹیمارٹر ڈال کے اسے پکنے کے لئے رکھ دیا میں نے پانچ منٹ بعد جب ہمارے ٹیمارٹر سوفٹ ہو گئے ہیں تو بس اس کو ہم نے اچھے سے میش کر لیں گے تاکہ ٹیمارٹر کا اصل ٹیسٹ وہ نکل آئے پھر اس میں مسالے ہم ڈال دیں مسالے میں یہاں پہ وہی نمک، میرچ، ہلدی، دھنیا چاروں مسالے جائیں گے اس میں تو بس یہاں پہ میں نے مرچے ڈال دی، دھنیا ڈال دیا، ہلدی ڈال دی سب، حاف ٹی سپون، حاف ٹی سپون ڈال د sekali ٹھیک ہے نمک ابھی میں نے اس میں نہیں ڈالیا یہاں پہ میں چکن کیوبز اس میں ڈال رہی ہوں آپ اس کو اسکپ کرنا چاہیں تو پھر آپ یہاں پہ نمک، حاف ٹی سپون ڈال دی جائیں یہاں پر یہ تور دال میں اس میں لے رہی ہوں ارہر کی دال جو ہے وہ اس میں میں نے تقریباً ایک کپ اس میں بنا لی ہے کیونکہ ہم نے دوپیر میں بھی کھانی ہے یہ اور رات میں ہم نے سبزی کے ساتھ کھانا ہے تو دونوں کے ایک ساتھ ہی میں تیاری کر رہی ہوں یہاں پر میں نے اس میں تقریباً دو سے تین گلاس پانی میں ڈال دوں گی تاکہ دال جو ہے ہلکی آنچ پر یہ پکتی رہے اور پھر اس کے بعد آدھا گھنٹے میں یہ تیار ہو جائے گی بس جی ہماری یہ دال تیار ہو گئی ہے تقریباً 30 to 40 منٹس میں دال ہماری تیار ہو گئی تھی ساتھی میں نے سیلڈ بنایا ہوا ہے جتنا سیلڈ آپ چاہے کھا سکتے ہیں اور جتنی دال آپ چاہے کھا سکتے ہیں بس شرط یہ ہے کہ آپ نے روٹی سے نہیں کھانی چاول سے نہیں کھانی اس کو چمچے سے کھانا ہے بس روز کی طرح اب ہمارا لنچ کے بعد جنجر وارٹر کا ٹائم ہو گیا ہے آپ نے ایک کپ پانی لینا ہے اس میں ایک انچ کا ٹکرا ادھاک کا ڈالنا ہے اور اسے اچھی طریقے سے پکانا ہے 5 to 8 منٹس ٹھیک ہے بس اتنی دیر میں آپ کا یہ جنجر وارٹر تیار ہو جائے گا بس اس کو فوراں سے نیم گرم ہو جائے تو پی لینا ہے ٹھیک ہے تو چلے پیتے ہیں اور پھر ملتے ہیں آپ سے اب ٹائم آگے ہے ہمارا ایوننگ ٹی کا ایوننگ فروٹ کا اگر آپ چاہیں تو یہاں پر گرین ٹی بھی لے سکتے ہیں کسی بھی فروٹ کے ساتھ مجھے نہیں پسند تو میں نے نہیں لی پسند نہ ہو لیکن پھر بھی لینے پڑتی ہے لیکن بس میں نے کہا فروٹ کا جو اصل ٹیسٹ ہے وہ میں انجوائے کروں تو اگر آپ چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں لیکن کوئی اور چاہے یا کافی نہیں ٹھیک ہے تو بس یہاں پر میں امرود کو اس کے بیچ نکال رہی ہوں اور ساتھی چھوٹے چھوٹے سے اس کے پیسز بنا رہی ہوں وہی بات کہ چھوٹے چھوٹے پیسز کرنے کے بعد کھانے سے ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہم نے بہت سارا کھایا ہے ورنہ آپ اگر چار پیس بھی کر کے کھائیں گے تو بھی آپ کھا تو تب بھی لیں گے لیکن آپ کے دماغ کو سگنل نہیں ملتا کہ ہم نے کچھ کھایا ہے تو اس لیے اس فروٹ کو انجوائے کرتے ہوئے کھانا ہے تو چلیں جی اس کو ہم کھاتے ہیں اور پھر آپ سے ملتے ہیں چلیں جی اب ہمارے ڈینر کا ٹائم آ گیا ہے ڈینر میں ہماری ویجیٹیبل ہے اور سبزیوں میں آج میں نے لیا ہے بینگن اور بینگن کا میں نے بھرتا نکالنا ہے یا بنانا ہے جو بھی آپ سمجھ لیں اس کا لیکن اس کو بھرتا بنانے سے پہلے یعنی کہ اُبالنا ہے مجھے اس سے پہلے میں اس میں کٹس لگا کر ایک دفعہ ضرور چیک کروں گی کہ اندر سے کوئی خراب تو نہیں ہے کوئی کیڑا تو نہیں ہے کیونکہ جتنا بڑا بینگن ہوتا ہے اتنا ہی چانسز ہوتے ہیں کہ اندر سے خراب ہو سکتا ہے تو بس یہاں پر میں پورے گھر کے حساب سے ہی بنا رہی ہوں کیونکہ سب نے ہی آج بینگن کھانے ہیں لیکن آپ اپنے حساب سے دیکھ لیجئے گا چاہیں تو صرف ایک بینگن لے لیجئے گا یہاں میں نے چارٹ لیے ہیں تو بس ان کو ہم نے اُبالنے رکھ دینا ہے زیادہ سا پانی لیجئے گا کوشش کیجئے گا کہ پانی میں یہ اچھی طریق سے ڈوب جائیں اور پھر اس کے بعد اس میں ہم نے تھوڑا سا نمک ڈال دینا اور اس کو کور کر کے رکھ دینا ہے ٹھیک ہے جتی دیر ہمارے بینگن اُبل رہے ہیں ساتھی ہم نے یہاں پر اس کا مسالہ تیار کر لیتے ہیں تو بس جی تھوڑا سا تیل ڈالا میں نے تھوڑا سا اس میں زیرہ ڈال دیا ہے وہی بات تیل آپ کم ڈالیں زیادہ ڈالیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیے گا کوئی اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف ایک ٹی سپون ایک ٹیبل سپون ڈالنا ایسا کچھ ہوئے نہیں ٹھیک ہے ساتھی میں نے دو میڈیم سائز کی پیاز یہاں پر اس میں ڈال دی ہیں سلائس کر لیا تھا اس میں میں نے بس یہ ہماری تل جائیں گی تو پھر اس کے بعد ہم اس میں باقی کی چیزیں ڈال دیں گے ٹھیک ہے یہاں پر بیگن کو بھی ہم چیک کر لیتے ہیں تو بیگن کا تھوڑا سا پانی ایکسٹرا تھا وہ میں نے ڈرین کر دیا اور ساتھی اس کا میں نے یہاں پر چمچے سے اس کو میش کر لیا اچھی طرح آپ چاہیں تو میشر سے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیں اب کیمرے کو اس طرف لے چلتے ہیں ہم یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز ہماری ہلکی ہلکی سی پنک ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈارک میں ہم نے نہیں ڈالنا ہے کیونکہ بیگن تو آلریڈی کالی تیار ہوتا ہے اس کا سالنجھ ہوتا ہے تو اگر پیاز بھی کالی ہو جائے گی تو پھر بہت مشکل ہو جائے گی اس کو دیکھنا بھی اور حضم کرنا بھی ٹھیک ہے تو بس جی یہاں پر میں نے دو ٹی مارٹر میڈیم سائز کے تھے وہ کٹ کے پیاز میں ڈال دیئے ساتھی میں نے نمک ڈالا ہے ون ٹی سپون ہلی ڈالیئے ون ٹی سپون مرچے ڈالیئے ون ٹی سپون ٹھیک ہے بس جی یہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے مسالے سارے اور اس کے بعد اس کو میں اچھی طریقے سے مکس کر رہی ہوں ٹھیک ہے بس جی اس میں جو مسالوں کی اسمیل ہے وہ نکل جانی چاہیے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کیونکہ ٹی مارٹر جو ہیں وہ اپنا پانی جلدی جلس کر لیتے ہیں جب مسالے ڈال جاتے ہیں ٹھیک ہے تو بس ہم نے ان مسالوں کی اسمیل کو نکال دینا ہے ٹی مارٹر کے پکنے کے لیے تھوڑا سا میں نے پانی ڈال کر اس کو کور کر دیا تھا اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ منٹ بعد میں نے اسے کھولایا تو سارے ٹی مارٹر سوفٹ ہو چکے ہیں بس یہ جو ہم نے بینگن کا برتا نکالا تھا یا بنایا تھا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اچھی طریقے سے اس کو مکس کر لیں گے اب آپ دیکھیں بینگن ہمارے پکے میں مسالہ ہمارا اچھی طریقے سے مکس ہوا ہے تو آپ گنتی سے دو منٹ تین منٹ ہمارے لگنے اس میں تو بس یہ دیکھیں دو سے تین منٹ میں ہمارا یہ جو سالہ نے یہ تیار ہو گیا مزدار سا بینگن کا برتا ہے یہ چلیں جی اب ہم آ گئے ہیں اپنی ڈائننگ ٹیبل پر اور اس میں دوپیر میں جو ہم نے تور دال بنائی تھی ارر کی دال بنائی تھی وہ ہے ساتھ ہی بینگن کا برتا جو ہے وہ ہم نے بنایا تھا وہ ہے اور ساتھ ہی ہم نے یہاں پر سیلڈ بنایا ہوا ہے یہ ہے یہ تینوں چیزیں ہم نے کھانی ہے لیکن کھانی ہم نے چمچے سے ہے نہ کسی چاول سے کھانا ہے اور نہ ہی کسی روٹی سے کھانا ہے ٹھیک ہے بہت ہی مزدار سا یہ ڈینر ہے اس کو بنائیے گا اور انچوائی کیجئے گا اس میں بھی آپ کے لئے کوئی قید نہیں ہے کہ آپ نے تھوڑا کھانا ہے یا دال زیادہ کھانی ہے کچھ نہیں جو چیز جتنی کھانی ہے آپ نے آپ آرام سے کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی چلیں جی یہاں پہ میں ڈینر کرتی ہوں پھر آپ سے ملتی ہوں چلیں جی اب ٹائم آتا ہے نائٹ ہارڈ ڈرنگ کا جو کہ وہ ہی ہے اب اس میں کوئی چینج نہیں آیا ہے ہم نے ون ٹی سپون اس بغول لینی ہے اس کو موں میں ڈالنا ہے اور اس کے بعد فوراں سے ہی ہم نے جو ہے گرم پانی نیم گرم پانی گنگنہ پانی پی لینا ہے کوشش کیجئے کا جب موں میں از بغول ہو تو مت بولیے گا ورنہ پھندہ لگ سکتا ہے ٹھیک ہے تو بس جی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اس میسیج کے ساتھ منہوں کو اجازت دیجئے انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ